آج میں دوسری جنگ عظیم کے سب سے کام عمر جانگ جوں گی اصل زندگی کی کہانی پر مبنی ایک فلم بارے بات کرنے جا رہا ہوں جس سے سولجر بوائے کہا جاتا ہے فلم کا آغاز روس میں ہوتا ہے جہاں تین افراد کا کھنبہ دریا کے کنارے بیٹھ کر لطف اندوز ہوتا ہے ان میں سے سب سے کم عمر سرگئی درخت پر چھڑ جاتا ہے جب اچانک جرمن لڑا کا تھیاری آتے ہیں ماں اپنے بچوں سے جاڑیوں میں جلدی سے چھپنے کو کہتی ہے لیکن چھ سالہ سرگئی خوف زیادہ نہیں ہے اور جیٹ کو سلنگ شارٹ سے مارتا ہے حیرت کی وہ جہاز کو نشانہ بنا لیتا ہے جو ہی وہ آس پاس دیکھتا ہے تو اس کا بھائی اور ماں چلے گئے ہوتے ہیں سرگئی خوف زیادہ ہو کر نیند سے بیدار ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے تب ہی کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ اس کی ماں ہے وہ اس کی طرف بھاگتا ہے لیکن ایک پڑوسی عورت گھبراہٹ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں شکر کہ آپ زندہ ہیں اور سادھ ہی کہتی ہے کہ اس کا بھائی اور ماں مر چکے ہیں لیکن وہ چھوٹا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی اس کا کیا مطلب ہے اس لیے وہ ماں کا انتظار کرنے کے لیے گھر میں رکنے کے لیے زید کرتا ہے عورت اسے بتاتی ہیں کہ جرمنوں نے ان پر حملہ کیا ہے اور اسے بھاگنا چاہیے تب بھی کچھ فوجی ان کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں عورت سرگئی کو کھڑکی سے باہر بھاگنے پر مجبور کرتی ہیں لیکن خود نکلتی ہی اسے گولی مار کر خلاق کر دیا جاتا ہے چھوٹا چھ سالہ بچہ بلکل اکیلا رہ جاتا ہے جس کی کوئی فیملی یا دوست نہیں ہوتا ہے جب سرگئی گھر سے بھاگ گیا تو وہ اپنی پوری محلے کو اپنی پیچھ جلتے ہوئے دیکھتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دوڑنے کے بعد وہ جنگل کے وسط میں پہنچ جاتا ہے وہ اپنی ماں کو آوازیں دیتا ہے کیونکہ وہ کھو گیا ہے اس رات وہ جنگل میں رہتا ہے اگلی صبح ہم اسے دریا سے پانی پیتی ہوئے دیکھتی ہیں جب دشمن کی فوجی وہاں پہنچ جاتے ہیں سرگئی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ خطرناک ہیں درخت کے جڑوں کے اندر جلدی سے چپ جاتا ہے تب ہی ادھر ایک سام پا جاتا ہے جب سام قریب آتا ہے تو وہ چونگ جاتا ہے لیکن کوئی لفظ نہیں بولتا اور نہ ہی بھاگتا ہے سرگئی سام سے زیادہ فوجیوں سے خوف زدہ ہے فوجی دریا کے کنارے کھاتے اور چلے جاتے ہیں جس کے بعد سرگئی ان کا بچہ ہوا کھانا کھا لیتا ہے تاہم دن کے احتیتام تک چھوٹا لڑکا تھک جاتا ہے اس نے دو دن میں مناسب کھانا نہیں کھایا اور وہ منزل کے بغیر چل رہا ہے وہ لنگڑاتا ہوا نیچے گرتا ہے لیکن چلنا بنت نہیں کرتا اپنے راستے میں وہ جنگلی بیر دیکھتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے لیکن تب ہی اس کی پیچھے ایک دھوماکہ ہوتا ہے تاہم ایسے حالات میں بھی گھبراتا نہیں وہ سمجھتا ہے کوئی اس کی پیچھے آ رہا ہے وہ لکڑی اٹھاتا ہے اور اس شخص کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس رائفل ہے اور وہ خوف زدہ نہیں ہے وہ آگے بھڑ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے جب وہ سو رہا ہے تو دو فوجی اسے دھیکھتے ہیں اور ساتھ فوجی اڑے پر لے جاتے ہیں یہ منظر روسی فوجی اڑے کا ہے جہاں کمانڈر اپنے گشت کرنے والے فوجوں کا انتظار کر رہا ہیں وہ آتے ہیں لیکن ساتھ ایک چھوٹا زہمی بچہ بھی ہوتا ہے جب فوجی بچے سے کہتے ہیں کہ وہ اس کے دوست ہیں تو چھوٹا لڑکا خوش ہو جاتا ہے اور افنت عارف کراتا ہے جب بچہ کمانڈر کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں فوجوں کو چھوٹے بچے سے پیار ہو جاتا ہے اور اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں وہ اسے پانی پلاتے اور کھانا کلاتے ہیں یہاں تک کہ کمانڈر بھی بچے کی دیکھ بال کرتا ہے کاتیا نامی ایک نرس سرگئی کی زہموں کی پٹی کرتی اور اسے صاف کرتی ہے زخمی فوجی بھی بچے سے بات کرتے اور خوش ہوتے ہیں وہ بچے سے بات کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں سرگئی کمانڈر کی بندوق بارے پوچھتا ہے اور سوالات کرتا ہے کمانڈر بھی چھوٹے لڑکے کی تمام سوالات کا جواب دیتا ہے اور پسٹول سے گولیاں نکالنے کے بعد اسے اپنے عزازی پسٹل سے کھیلنے دیتا ہے لڑکا بہت جلد شفایاب ہو رہا ہے نرس کاتیا نے کمانڈر سے کہا کہ وہ لڑکے کو بٹالین کے ساتھ رہنے دی لیکن وہ اس سے متافق نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہوگا وہ سرگئی کو یتیم خانے میں بھیجنا چاہتا ہے فوجی بھی چاہتے ہیں کہ سرگئی ان کے ساتھ ہی رہیں دن بھر بہت سے فوجی سرگئی کی عیادت کو آتے ہیں وہ اسے کھانے کھلاتے ہیں اور یہاں تک کہ اسے اپنی دور بیم کے ساتھ کھیلنے دیتے ہیں ایک دن ایک صفاہی کمانڈر کے پاس جاتا ہے تاکہ اس سے لڑکے کو بٹالین کے ساتھ رکھنے کی استعداد کرے کیونکہ وہ ان سے کافی منوس ہو جاتے ہیں بچے کی موجود کی جنگ کا وزن ان کی سینے سے اتار دیتی ہیں تاہم کمانڈر بچے کی حفاظت کے لیے لڑکے کو یتیم خانے بھیجنے کے بارے کہتا ہے اگلی دن دشمن خملہ کرتا ہے اور بہت سے فوجی زحمی ہو جاتے ہیں ایک گاڑی سرگئی کو یتیم خانے میں لے جانے کے لیے آتی ہیں کمانڈر نے بچے کو یتیم خانے کے بارے بتاتا ہے اور اسے پتور تحفہ لکڑی کا عزازی پسٹول دیتا ہے بچے کمانڈر کی سینے سے لگتا ہے تو اسی دوران کمانڈر اپنا ارادہ بدل دیتا ہے وہ سرگئی سے اپنے بیٹی کی حیثیہ سے فوجیوں کے ساتھ رہنے کو کہتا ہے اس رات فوجی چھوٹے لڑکے کے لیے چھوٹے فوجی کپڑے تیار کرتے ہیں وہ اسے کپڑے پینا دیتا ہے اور بچہ ادھر ادھر بھاگتا ہے وہ ایک حقیقی سپاہی کی طرح لگتا ہے سب اسے اپنا چھوٹا سپاہی لڑکا کہنا شروع کر دیتے ہیں جیسے جیسا بچہ آس پاس بھاگتا ہے جرمنوں نے بیٹالیوں پر فضائی حملہ کیا فوجی جلدی سے سرگئی کو ایک محفوظ جگہ پر لے جاتے ہیں اور جرمنوں سے لڑتے ہیں زہمی فوجیوں کی تداد تیزی سے بڑھتی ہیں سرگئی اپنے آپ کو کرامت بنانا چاہتا ہے لہٰذا وہ پیاسے فوجیوں کیلئے پانی لاتا ہیں ان میں سے ایک اس سے کہتا ہے کہ وہ ان کیلئے فیملی کے بیجے ہوئے خط کو پڑھیں کیونکہ اس کی آنکھوں پر پڑھتی ہیں چھوٹا لڑکا مدد کرنا چاہتا ہے لیکن بھڑنا نہیں جانتا وہ خط لیتا ہے اور اس پر لکھی گئی چیزیں بتانا شروع کر دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سپاہی کی گائے گھر واپس محفوظ ہیں جب سپاہی کہتا ہے کہ اس کے پاس گائے نہیں ہیں تو دوسرے اس پر ہنستے ہیں وہ ہر ایک کی خطوط کو اسی انداز میں پھڑتا ہے اور انہیں ہوش کرتا ہے منظر میں ہم کتیا اور کمانڈر کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسری سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنی جذبات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں سر گئینی کمانڈر کو بتایا کہ وہ بیٹالین میں منظم پوزیشن میں ہیں اور خود کو ان میں سے ایک طور پر متعارف کروانا شروع کر دیتا ہے تاہم اس کے بعد لڑکا اس حملے سے تباہ ہونے والے فوجی کی ایک اسٹیشن کو دیکھتا ہے کمانڈر اسے یہ سکھاتا ہے کہ وہ مردہ فوجی کا احترام کرنے کے لیے اپنی ٹوپی اتار دے اگلے دن وہ اسرار کرتا ہے کہ کمانڈر اسے ایک میشن دے اور فوجیوں میں خطوط تقسیم کرنے کا کام دے دیا جاتا ہے وہ اپنا کام مؤثر انداز میں مکمل کرتا ہے اگلے دن سرگئی اپنے دوربین کے ساتھ سے تھوڑا دور چلا گیا جب وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہیں تو وہ کسی کی ٹانگ کو گھاس کے اندر سے حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بیٹالیان میں واپس بھاگتا ہے اور فوجیوں کو اس بارے بتاتا ہے فوجی کہتے ہیں شاید بچے کو غلط فیملی ہوئی ہو پھر بھی وہ بچے کے ساتھ چلے جاتے ہیں جب وہ گھاس اسٹریک کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں نیچی چھپے ہوئے دو جرمن جسوس دیکھتے ہیں جسوسوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی ذہانت کی وجہ سے بچے کی تعریف کی جاتی ہیں اس رات کمانڈر سرگئی کو اس کے گود لینے کے لیے قانونی کا غزات دکھاتا ہے اب وہ سرکاری طور پر بچے کے والد ہیں سرگئی قطیہ کے بارے میں کمانڈر کے جذبات کے بارے میں جانتا ہے لہٰذا اس کی مہربانی کا بدلہ دینے کے لیے وہ اسے اعتراب کرنے کے لیے لے جاتا ہے لیکن دونوں اسے ایک مختلف آدمی سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہیں اور غلط طور پر فرض کرتے ہیں کہ وہ کسی اور میں دلچسپی لیتی ہیں اس اڑے پر ایک بار پیر جنبانوں نے حملہ کیا اس بر سرگئی فوجیوں کی فرنٹ لائن میں فوجیوں کو گولہ بروت کی فرہمی کی ذریعے اپنی تمام طاقت کے ساتھ فوجیوں کی مدد کرتا ہے لیکن وہاں کی فوجی اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ شیڑ پر واپس جائیں کیونکہ باہر خطرناک ہیں جب وہ شیڑ پر آتا ہیں تو وہ کمانڈر اور دوسروں کو گھبراتے ہوئے دیکھتا ہیں کیونکہ کرنل کے ساتھ فون کا رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے ٹوٹے ہوئے تاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک فوجی بیجا گیا ہے سرگئی نے سپاہی کی پیروے کی اور دیکھا کہ وہ شدید زہمی ہو گیا ہے وہ مرنے والی فوجی سے پوچھتا ہے کہ وہ تاروں کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے کنیکشن واپس آتا ہے اور مزید فوجیوں کو بلائی جاتا ہے سرگئی ہر ایک کی جان بچاتا ہے بعد میں ہم کمانڈر اور کتھیا کو دریا کے گنارے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کمانڈر آخر کار اس سے اپنی محبت کا اطراف کرتا ہے اور اس سے سرگئی کی ماں بننے کو کہتا ہے اس سے پہلے کہ کادیا کچھ کہیں ایک سپاہی ان کے پاس پہنچتا ہے اور کمانڈر کو ایک خط دیتا ہے جس میں کہاں گیا ہے کہ وہ نئے اڑے سے روانہ ہونا چاہیے اگلے دن تمام پوجی سرگئی کے ساتھ اپنے نئے اڑے کے لیے روانہ ہو گئے تاہم ان کی راستے میں وہ ایک مائن فیلڈ کے زد میں آتے ہیں جو ان کی کچھ گھانیاں اڑا دیتا ہے جبکہ اس گروپ کے منتظم جس کی ساتھ سرگئی بہت کلوز تا دھماکے میں مر جاتا ہے وہ روتا ہے اور کمانڈر کو گلے لگاتا ہے وہ زخمی افراد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے نئے کیم تک اپنا سفر جھاری رکھتے ہیں جب وہ آخر کار دوسرے کیم پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ جنرل سے ملتے ہیں وہ بھی بچے سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور کمانڈر کو اس طرح کا خوشیار بچا رکھنے پر مبارک بات دیتا ہے اگلے دن ان کو گارڈ کا بینر دیا جاتا ہے اور سرگئی کو جب بینر دیا جاتا ہے وہ جنرل سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرے گا ایک رات ان کے کیم پر بے دردی سے حملہ کیا جاتا ہے اور کمانڈر گھنڈرات کے نیچے بھانس جاتا ہے سرگئی اپنے والد کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسرے فوجیوں کو مدد کے لیے لاتا ہے جو آخر کار کمانڈر کو باہر نکالتے ہیں بچہ اب ٹیم کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے اور جہاں بھی وہ جنگ میں جاتے ہیں وہاں منتقل ہوتا ہے فلم کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب رجمنٹ کسی اور کیمپ پر جاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے پس منظر میں ایک آواز یہ بیان کرتی ہیں کہ اس نے اسٹرولین گرارڈ جنگ میں بھی حصہ لیا اور فوجیوں کے ساتھ پولینڈ پہنچا وہ اب تک دنیا کا سب سے چھوٹا صفائی کے طور پر جانا جاتا ہے